مولانا فضل رحمان اپوزیشن کی تین بڑی جماعتوں سے نالا ہے ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی تین بڑی جماعتوں کو ریبر کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے ریبر کمیٹی کا حام اجلاس کنوینئر ریبر کمیٹی اکرم قان دورانی نے کل طلب کر لیا ہے اجلاس میں جے یو آئے پی کے میپ قومی وطن پارٹی جے یو پی مرکزی جماعت اہل حدیث کے نمائندے کو مدوب بھی کیا گیا ہے اسی حوالے سے سینئر تجزیہ کار حامید میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ حامید میر صاحب آپ کے وقت کا سر بتائیے کہ تین بڑی جماعتوں کو جو ہے مدو نہیں کیا گیا مولانا فضل رحمان کی پانچی کی جانب سے دیکھیں یہ تو مولانا فضل رحمان صاحب کا موقع فضل ہے وہ کھنی سے ٹھکا چھپا نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی سے اور مسلم اکنوں سے نراض پڑھے ہیں لیکن ابھی تک کوئی انہوں نے ایسا حد کی تیسلہ نہیں کیا ہے کہ انہوں نے ان کو ریپر کمیٹی سے نکال دیا ہے ابھی ان دونوں پارٹیوں کی جو قیادت ہے اس کا رابطہ ہے مولانا صاحب کے ساتھ اور ان کی پاچی چل رہی ہے ان کے ساتھ لیکن یہ فلحال محقی دور پر نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ان کو نکال دیا ہے کیونکہ پاچی چل رہی ہے اور مولانا فضل رحمان صاحب کا آسیدداری صاحب سے رابطہ ہے اور کچھ عرصہ قبل ان کی شباز شریف صاحب سے بھی فون تو بات ہوتی لیکن نراض بھی تو ہے ان کی اور ان کے کچھ تحفظات بھی ہیں تو ابھی اس پر بات ہی چل رہی ہے اور پیپلز پارٹی اور مرسلی عمون کوشش کر رہی ہے کہ وہ مولانا فضل رحمان صاحب کو راضی کر لے ابھی تک ان کی کوشش کامیات نہیں ہوئی ہے لیکن کل کا اجلاعات ہے اس اجلاعات میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آپویشن نے آئندہ چاہ کرنا ہے کیونکہ مولانا فضل رحمان کا موقع یہ ہے کہ انہوں دونوں بڑی پارٹی ہیں یہ بہت سے اہم فیصلے جو ہیں وہ تمام باتی جو آپوٹیشن کی پارٹی ہیں ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلہ کرتے ہیں جبکہ ان کا ایک کہنا ہے کہ میں نے جو ماضی میں جتنے بھی اہم فیصلے کی ہیں وہ ان کو پوچھ کے ان کی مشاورت سے کی ہیں تو یہ کل وہ حتمی فیصلہ کریں گے اکرم درانی صاحب نے کل اجلاعات پڑا ہے ہوگا تو کل فیصلہ ہوگا اس میں اور پھر ہی کوئی ان کا حتمی فیصلہ سامنے آئے گا پھر ہم صرف یہ کیاٹس ہیں کہ مولانا فضل الرمان کے تحفظات ہیں اور وہ دو بڑی پارٹیوں سے نراز بھی ہیں لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ان دونوں پارٹیوں کو ریپر فیصلے سے نکا دیا اچھا حامد میر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر یہ جو تمام معاملہ چل رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کل کے اجلاعات میں مدو کر لیا جائے گا ہاں اس کے لیے انہوں نے جو آجمی لوگ ہیں کچھ بیچ میں انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کچھ ان سے کچھ یقین دہانیاں مانگی ہیں ایسورنسز بنگی ہیں تو وہ ایسورنسز جو ہیں وہ اگر ان کو مل گئی تو پھر مولانا فضل الرحمن ان کے خلاف کچھ پبلک سٹیگمنٹ نہیں دیں گے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ ان کے خلاف کچھ پبلک سٹیگمنٹ نہ دیں اور ان کی باتشیت جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن مولانا فضل الرحمن کا یہ سہال ہے کہ شاید دونوں بڑی پارٹی ہیں آپس میں ایک کسرے سے مشاورت کر کے کوئی فیصلے کرتی ہیں تو اس میں مسلمی قنون ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو غلط سہنیاں ہوئی ہیں ان کو ہم دور کریں گے اور آئندہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ باہمی مساورت سے کریں گے تو ابھی ہم کی کوشش ہے دونوں پارٹیاں ہم کوئی طرح کوشش کر رہی ہیں مولانا صاحب کو منانے کی اور مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ باتشیت میں بھی مطروف ہے اکرم درانی صاحب کا بھی رابطہ ہے پیپلس پارٹی سے بھی رابطہ ہے مسلمی قنون سے بھی رابطہ ہے اس کے لئے ہمپور حیدل صاحب کا بھی رابطہ ہے تو بات چیز ان کے چل رہی ہے دیکھیں اس کل تک کیا ہوتا ہے بات چیز چل رہی ہے اور ابھی دیکھیں کیا ہوگا یہ ایسا کہنا ہے حامد میر صاحب کا تو آپ کو بتا رہی ہیں کہ مولانا فضل رحمان اپوزیشن کی تین بڑی جماعتوں سے نالا ہے ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی تین بڑی جماعتوں کو رہبر کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے رہبر کمیٹی کا حام اجلاس کنوینئر رہبر کمیٹی اکرم قان دورانی نے کل طلب کر لیا ہے اجلاس میں جی ایو آئی پی کے میپ قومی وطن پارٹی جی ایو پی مرکزی جماعت اہل حدیث کے نمائندوں کو مدھو کیا گیا ہے لیکن یہ تو مولانا فضل رحمان صاحب کا موقف جدا ہے وہ کھنی سے ٹھکا چھپا نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی سے اور مسلمی کنوں سے نراض ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی انہوں نے ایسا حدیث نہیں کیا ہے کہ انہوں نے ان کو رہبر کمیٹی سے نکال دیا ہے ابھی ان دونوں پارٹیوں کی جو قیادت ہے اس کا رابطہ ہے مولانا صاحب کے ساتھ اور ان کی بات کی چل رہی ہے ان کے ساتھ لیکن یہ فلحال محسنی دور پر نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ان کو نکال دیا ہے کیونکہ بات کی چل رہی ہے اور مولانا مولانا فضل الرحمن صاحب کا آسید داری صاحب سے رابطہ ہے اور کچھ سرسہ قبل ان کی شباز شریف صاحب سے بھی فون بات ہوتی لیکن نراض بھی تو ہے ان کی اور ان کے کچھ تحفظات بھی ہیں تو ابھی اس پر بات کی چل رہی ہے اور پیپلز پارٹی اور ملکنی ایمون کوشش کر رہی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو راضی کر لے ابھی تک ان کی کوشش کامیات نہیں ہوئی ہے لیکن تو کل کا اجلاعات ہے اس اجلاعات میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اپوٹیشن میں آئندہ کیا کرنا ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمن کا موقف یہ ہے کہ انہوں دونوں بڑی پارٹی ہیں یہ بہت سے اہم فیصلے جو ہیں وہ تمام باقی جو آپوٹیشن کی پارٹی ہیں ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلہ کرتے ہیں جبکہ ان کا ایک کہنا ہے کہ میں نے جو ماضی میں جتنے بھی اہم فیصلے کی ہیں وہ ان کو پوچھ کے ان کی مشاورت سے کی ہیں تو یہ کل وہ حتمی فیصلہ کریں گے اکرم درانی صاحب نے کل اجلاع سکتایا ہوگا تو کل فیصلہ ہوگا اس میں اور پھر ہی کوئی ان کا حتمی فیصلہ سامنے آئے گا پھر ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کے تحفظات ہیں اور وہ دو بڑی پارٹیوں سے نراز بھی ہیں لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ان دونوں پارٹیوں کو ریپر کمیشن سے نقاط دیا اچھا حامد میر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر یہ جو تمام معاملہ چل رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کل کے اجلاع س میں مدو کر لیا جائے گا ہاں اس کے لیے انہوں نے جو آدمی لوگ ہیں کچھ بیچ میں انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کچھ ان سے کچھ یقین دہانیاں مانگی ہیں شورنسز مانگی ہیں تو وہ شورنسز جو ہیں وہ اگر ان کو مل گئیں تو پھر مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ ان کے خلاف کوئی پبلک سٹیگمنٹ نہیں دیں گے پیپلز پارٹی جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ ان کے خلاف کوئی پبلک سٹیگمنٹ نہ دیں اور ان کی باتشیت جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن مولانا فضل الرحمن کا یہ سیحال ہے کہ شاید دونوں بڑی پارٹی ہیں آپس کے ایک سیسرے سے مشاورت کر کے کوئی فیسرے کرتی ہیں تو اس میں مسلمی قنون ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو غلط سہنیاں ہوئی ہیں ان کو ہم دور کریں گے اور آئندہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ باہمی مشاورت سے کریں گے تو ابھی ہم کی کوشش ہے دونوں پارٹیاں ہم پوری طرح کوشش کر رہی ہیں مولانا صاحب کو منانے کی اور مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ باتشیت میں بھی مصروف ہے اکرم درانی صاحب کا بھی رابطہ ہے پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ ہے مسلمی قموم سے بھی رابطہ ہے اس کے علاوہ غفور حیدل صاحب سے بھی رابطہ ہے تو باتشیت ان سے چل رہی ہے دیکھیں اس سال تک کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ تو مولانا صاحب کا موقف جدا ہے وہ کہیں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی سے اور مسلمی قنون سے نراض ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی انہوں نے ایسا حقی چانستہ نہیں کیا ہے کہ انہوں نے ان کو ریپر کمیٹی سے نکال دیا ہے ابھی ان دونوں پارٹیوں کی جو قیادت ہے اس کا رابطہ ہے مولانا صاحب کے ساتھ اور ان کی باتشیت چل رہی ہے ان کے ساتھ لیکن یہ فیلحالہ محقی دور پر نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ان کو نکال دیا ہے کیونکہ باتشیت چل رہی ہے اور مولانا فضل الرحمن صاحب کا آتی ورداری صاحب سے رابطہ ہے اور کچھ حرصہ قبل ان کی شباز شریف صاحب سے بھی فون بات ہوتی لیکن نراضی تو ہے ان کی اور ان کے کچھ حضات بھی ہیں تو ابھی اس پر باتشیت چل رہی ہے اور پیپل پارٹی اور ملکنی ان کوشش کر رہی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو راضی کر لے ابھی تک ان کی کوشش کامیاب نہیں ہویا لیکن کل کا اجلاعات ہے اس اجلاعات میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آپویشن نے آئندہ چاہ کرنا ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمن کا موقف یہ ہے کہ انہوں دونوں بڑی پارٹی ہیں یہ بہت سے اہم فیصلے جو ہیں وہ تمام پارٹی جو آپویشن کی پارٹی ہیں ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلہ کرتے ہیں وہ ان کو پوچھ کے ان کی مشاورت سے کی ہیں تو یہ کل وہ حتمی فیصلہ کریں گے اکرم درانی صاحب نے کل اجلاعات سکتایا ہوگا تو کل فیصلہ ہوگا اس میں اور پھر ہی کوئی ان کا حتمی فیصلہ سامنے آئے گا پھلال ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کے تحصولات ہیں اور وہ دو بڑی پارٹیوں سے نراز بھی ہیں لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں پارٹیوں کو رہ برکتے سے نقاط دیا اچھا حامد میر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر یہ جو تمام معاملہ چل رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کل کے اجلاعات میں مدو کر لیا جائے گا ہاں اس کے لیے انہوں نے جو آدمی لوگ ہیں کچھ بیچ میں انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کچھ ان سے کچھ یقین دہانیاں مانگی ہیں اشورنسز مانگی ہیں تو وہ اشورنسز جو ہیں وہ اگر ان کو مل گئیں تو پھر مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ ان کے خلاف کچھ پبلک سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے پیپلز پارٹی جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ ان کے خلاف کچھ پبلک سٹیٹمنٹ نہ دیں اور ان کی باتشیت جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن مولانا فضل الرحمن کا یہ سیحال ہے کہ شاید دونوں بڑی پارٹیاں آپس میں کچھ سرے سے مشاورت کر کے کوئی فیصلے کرتی ہیں تو اس میں مسلمی قنون ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے جو غلط سہنیاں ہوئی ہیں ان کو ہم دور کریں گے اور آئندہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ باہمی مشاورت سے کریں گے تو ابھی ہم کی کوشش ہے دونوں پارٹیاں پوری طرح کوشش کر رہی ہیں مولانا صاحب کو منانے کی اور مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ باتشیت میں بھی مصروف ہے اکرم درانی صاحب کا بھی رابطہ ہے پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ ہے مسلمی قموم سے بھی رابطہ ہے اس کے علاوہ حفور حیدری صاحب کا بھی رابطہ ہے تو باتشیت ان سے چل رہی ہے دیکھیں اس حال تک کیا ہوتا ہے باتشیت چل رہی ہے اور ابھی دیکھیں کیا ہوگا یہ ایسا کہنا ہے حامد میر صاحب کا تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل رحمان اپوزیشن کی تین بڑی جماعتوں سے نالا ہے ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی تین بڑی جماعتوں کو رہبر کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے رہبر کمیٹی کا حام اجلاس کنوینئر رہبر کمیٹی اکرم قان درانی نے کل طلب کر لیا ہے اجلاس میں جیو آئی پی کے میپ قومی وطن پارٹی جیو پی مرکزی جماعت اہل حدیث کے نمائندوں کو مدھو کیا گیا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل رحمان اپوزیشن کی تین بڑی جماعتوں سے نالا ہے